پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ دیگر شعبوں کے حوالے سے بھی شریع اور فقی مسائل ہمیں پتہ چلتے رہیں اور بیشتی دیورہ حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شب علی تانوی رحم اللہ تعالی کی ایسی جہاں بے مثال تصریف ہے کہ ماشاء اللہ گھر گھر کے اندر اس کی ضرورت ہے اور گھر گھر کے اندر الحمدللہ یہ رونک افروز نظر آتی ہے تو اب جہاں وہ گفتو نکاح کے حوالے سے چل رہی تھی اب نکاح کا دوسرا باپ باپ دوم جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان حضرت نے یہ باپ باندہ جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان مسئلہ نمبر ایک اپنی اولاد کے ساتھ اور پوتے پڑ پوتے اور نواسے وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں اپنی اولاد کے ساتھ اور پوتے پڑ پوتے اور نواسے وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں اور باپ دادا پر دادا نانا پر نانا وغیرہ سے بھی نکاح درست نہیں گوہے کہ یہ برشتی ہیں جسے نکاح درست نہیں اپنے بھائی اور مامو اور چچا اور بھتیجے بھانجے کے ساتھ نکاح درست نہیں زیادہ کہ یہ واضح رشتے ہیں خونی ان کے ساتھ نکاح درست نہیں اور شرعہ میں بھائی وہ ہے جو ایک ماں باپ سے ہو شرعہ میں حقیقی بھائی وہ جو ایک ماں باپ سے ہو یا ان دونوں کا باپ ایک ہو اس کو جو اللہ تی بھائی کہتے ہیں یا ماں اور ماں دو ہوں یا ان دونوں کا باپ ایک اور ماں دو ہوں یہ گویا کہ یہ اللہ تی بھائی کہلاتے ہیں پہلے والے حقیقی اور یا دونوں کی ماں ایک اور باپ دو ہوں یہ اخیافی بھائی کہلاتے ہیں یہ سب بھائی ہیں اور جس کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو وہ بھائی نہیں ہیں اس سے نکاح درست ہے تو گویا کہ حقیقی بھائی حقیقی اللہ تی بھائی اور اخیافی بھائی تو ان سے کسی بھی لڑکی کا نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ خیافی بہن بھائی اللاتی بہن بھائی اور حقیقی بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہاں جن کا ماں بھی الگ باپ بھی الگ ہے تو کہا کہ وہ بھائی نہیں ہے پیدا ان کا نکاح ہو سکتا مسئلہ نمبر تین دامات کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے چاہے لڑکی کی رخصدی ہو چکی ہو اور دونوں میاں بھی بھی ایک ساتھ رہے ہو یا ابھی رخصدی نہ ہوئی ہو تو کہا کہ دامات جو بنا نکاح ہونے کے بعد اب بھلے لڑکی کی رخصدی ہوئی ہے نہیں لیکن نکاح ہو کر داماتی کا رشتہ قائم ہو گیا فرمائے اب اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہر طرح نکاح حرام ہے مسئلہ نمبر چار کسی کا باپ مر گیا اور ماں نے دوسرا نکاح کیا لیکن ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ پائی تھی کہ مر گئی یا اس نے طلاق دے دی تو ستیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے یہ سننے والا مسئلہ کسی کا باپ مر گیا اور ماں نے دوسرا نکاح کیا لیکن ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ پائی تھی کہ مر گئی یا اس نے طلاق دے دی تو اس ستیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے ہاں اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہو تو اس سے نکاح درست نہیں ملکہ اگر رخصدی ہو گئی اس کے ساتھ وہ رہ چکی ہے اب نکاح درست نہیں ہے لیکن اگر رخصدیں نہیں ہوئی تو نکاح کر سکتے ہیں مسئلہ نمبر پانچ سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں یعنی ایک مرد کے کئی بیویاں ہیں تو سوت کی اولاد سے کسی طرح نکاح درست نہیں اپنے میاں کے پاس رہ چکی ہو یا نہ رہی ہو ہر طرح نکاح حرام ہے تو گویا کہ سوتیلی جو اولاد سے نکاح درست نہیں یعنی ایک مرد کی کئی بیویاں ہیں تو سوت کی اولاد سے کسی طرح نکاح درست نہیں چاہے اپنے میاں کے پاس رہ چکی ہو یا نہ رہی ہو ہر طرح نکاح حرام ہے نمبر چھے خسر اور خسر کے باپ دادا کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں خسر کے ساتھ یا خسر بھی کہتے ہیں اس کو تو خسر کے ساتھ اور خسر کے باپ دادا کے ساتھ نکاح درست نہیں مسئلہ نمبر ساتھ جب تک اپنی بہن نکاح میں رہے تب تک بہنوئی سے نکاح درست نہیں بہن جب تک بہنوئی کے نکاح میں ہے تو اس کے ساتھ نکاح درست نہیں البتہ اگر بہن مر گئی یا اس نے چھوڑ دیا اور عدد پوری ہو چکی تو اب بہنوی سے نکاح درست ہیں اب بہنوی سے نکاح کر سکتے ہیں اور طلاق کی عدد پوری ہونے سے پہلے نکاح درست نہیں ابھی طلاق کی عدد پوری نہیں ہوئی اوزنی جا اس سے نکاح کر لیا تو وہ جائز نہیں درست نہیں مسئلہ نمبر آٹھ اگر دو بہنوں نے ایک ہی مرد سے نکاح کیا دو بہنوں نے ایک ہی مرد سے نکاح کیا تو جس کا نکاح پہلے ہوا وہ صحیح ہے اور جس کا بعد میں کیا گیا وہ نہیں ہوا تو کہا کہ پہلے جس بہن کا نکاح وہ نکاح درست ہو گیا اور بعد میں جس کا نکاح وہ نکاح ہوا ہی نہیں کیونکہ دو بہنیں ایک مرد کے پاس جمع نہیں ہو سکتی مسئلہ نمبر نو ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوا اب جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے اس کی پھپی اس کی خالہ بھانجی اور بھتیجی کا نکاح اس مرد سے نہیں ہو سکتا کسی عورت سے آپ نے نکاح کر رکھا ہے اب اس عورت کی جو ہے پھپی ہے خالہ ہے بھانجی ہے بھتیجی ہے وہ آپ دوسری بیوی بنا کے نکاح میں نہیں لاسکتے مسئلہ نمبر دس جن دو عورتوں میں ایسا رشتہ ہو کہ اگر دونوں میں سے کوئی عورت مرد ہوتی تو آپس میں دونوں کا نکاح نہ ہو سکتا ایسی عورتیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں جب ایک مر جاوے یا طلاق مل جاوے اور عدد گزر جائے تب دوسری عورت اس مرد سے نکاح کرے تو کہا کہ یہ اصول بتا دیا کہ جن دو عورتوں میں ایسا رشتہ ہو کہ اگر دونوں میں سے ایک عورت مرد ہوتی تو آپس میں دونوں کا نکاح نہ ہو سکتا تو اس کی صورت بتا دی تو اس صورت آگے مرد ہوتا جیسے پھوپی ہے پھوپی اور بتیجہ ہے اب پھوپی اور بتیجی اب یہ پھوپی اور بتیجی کٹھے نہیں کر سکتے کیوں کہ اگر ان دونوں میں سے ایک مرد ہو تو بتیجہ ہو جائے تو بتیجے کا جو پھوپی سے نکاح نہیں ہو سکتا اور پھوپی کا جو بتیجے سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اس لئے کہ یہ نکاح جائز نہیں ہوگا تو فرمایا کہ ایسی دو عورتیں آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی مسئلہ نمبر گیارہ ایک عورت ہے اور اس کی سوتیلی لڑکی ہے یہ دونوں ایک ساتھ اگر کسی مرد سے نکاح کر لے ہیں تو دروست ہے ایک عورت ہے اور اس کی سوتیلی لڑکی ہے اس کی اپنی نہیں سوتیلی لڑکی ہے تو دونوں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں آ جائے ہیں تو جائز ہے مسئلہ نمبر تیرہ لے پالک کا شرعہ میں کچھ اعتبار نہیں اڈاپٹیٹ اڈاپٹیٹ جو سن ہوتا اڈاپٹیٹ جو بچی ہوتی وہ لے پالک بولتی ہے اردو میں اس کو تو لے پالک کا عربی میں ہم متبنہ کہتے ہیں تو لے پالک کا شرعہ میں کچھ اعتبار نہیں لڑکا بنانے سے سچ مچ وہ لڑکا نہیں ہو جاتا اپنا بیٹا آپ نے بنایا تو اس سے سچ مچ بیٹا نہیں بن جاتا اس لئے متبنہ سے نکاح کر لینا درست ہے اب متبنہ بنایا تھا اپنا بیٹا بنایا تھا بڑا بالغ ہو گیا تو اس سے اب نکاح کرنا آپ کا جائز ہے درست ہے کیونکہ بیٹا بنانے سے بیٹا بن نہیں جاتا جب تک کہ حقیقی یا رضائی یا اللہ تیہ خیفی بیٹا بننے کے کوئی ریزنز نہ ہو مسئلہ نمبر تیرہ سگا مامو نہیں ہے بلکہ کسی رشتے سے مامو لگتا ہے اس سے نکاح درست ہے اسی طرح اگر کسی دور کے رشتے سے چچا یا بھانجا یا بھتیجہ ہوتا ہو اس سے بھی نکاح درست ہے ایسی اگر اپنا بھائی نہیں ہے بلکہ چچا ذات بھائی ہے یا مامو ذات یا پھوپی ذات ہے خالہ ذات بھائی ہے اس سے بھی نکاح درست ہے تو گویا کہ خالہ ذات بھائی سے بھی نکاح کرنا درست مسئلہ نمبر چودہ اسی طرح دو بہنیں اگر سگی نہ ہو مامو ذات یا چچا ذات یا پھوپی ذات یا خالہ ذات بہنیں ہو تو وہ دونوں ایک ساتھ ایک مرد سے نکاح کر سکتی ہیں ایسی بہن کے رہتے بھی بہنوی سے نکاح درست ہے ایسی بہن کے رہتے بھی بہنوی سے نکاح درست ہے یہی حال پھوپی اور خالہ وغیرہ کا ہے کہ اگر کوئی دور کا رشتہ نکلتا ہو تو پھوپی بھتیجی خالہ بھانجی کا ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح درست ہے مسئلہ نمبر پندرہ جتنے رشتے نصب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رشتے دودھ پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہیں نصب کے اعتبار سے جو حرام ہیں وہ دودھ پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہیں یعنی دودھ پلانے والے کے شور سے نکاح درست نہیں دودھ پلانے والے کے شور سے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اس کا باپ ہوا اور دودھ شریکی بھائی سے نکاح درست نہیں جس کو اس نے دودھ پلایا اس سے اور اس کی اولاد سے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اس کی اولاد ہے تو دودھ کے حساب سے مامو بھانجا چچا بتیجا سب سے نکاح حرام ہے تو دودھ کے اعتبار سے جو رشتے قائم ہو گئے تو فرمایا کہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں مسئلہ نمبر سولہ دودھ شریکی دو بینے ہو دودھ شریکی دو بینے ہو تو وہ دونوں بینے ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی غرض کے جو حکم وہ پر بیان ہو چکا دودھ کے رشتوں میں بھی وہی حکم ہوگا تو دودھ شریک بینے تو وہ بھی ایک نکاح کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں مسئلہ نمبر اکیس مسلمان عورت کا نکاح مسلمان کے سوا کسی اور مذہب والے مرد سے درست نہیں مسلمان عورت کا نکاح مسلمان کے سوا کسی اور مذہب والے سے درست نہیں مسئلہ نمبر بائیس لہذا آج کا لوگ کہتے تھے نا کہ جی وہ عیسائی لڑکے سے مسلمان لڑکی شادی کر رہی ہے یہہودی سے کر رہی ہے یا ہندو سکھ سے یہ بالکل حرام کیونکہ مسلمان عورت کا نکاح جو مسلمان مرد سے نکاح ہو سکتا ہے ایوان کسی اہل کتاب سے بھی نہیں ہو سکتا ہاں البتہ اگر مسلمان مرد ہے عورت اہل کتاب لا سکتا ہے عیسائی یا یہودی جو ہے اہل کتاب اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے لیکن مسلمان مرد کا نکاح ہندو اور جی سیکھ سے بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو یہ مسئلہ یاد رکھیں اس لئے مسلمان عورت کا نکاح مسلمان کے سوا کسی اور مذہب والے مرد سے درست نہیں ہو سکتا مسلم اور بائیس کسی عورت کے میع نے طلاق دے دی کسی عورت کے میع نے طلاق دے دی یا مر گیا تو جب تک طلاق کی عدد اور مرنے کی عدد پوری نہ ہو چکے تب تک دوسرے مرد سے نکاح کرنا درست نہیں تو عدد کے اندر نکاح کرنا درست نہیں جائے نہیں ہے لہٰذا عدد گزر جائے اب نکاح کریں مسلم نمبر تیس جس عورت کا نکاح کسی مرد سے ہو چکا تو اب بے طلاق لیے اور عدد پوری کیے دوسرے سے نکاح کرنا درست نہیں کیونکہ نکاح جب ہو گیا اب جو طلاق ہونی چاہیے عدد پوری ہو اب نکاح جو ہے دوسرے نکاح کریں گے کسی سے تو وہ درست ہوگا مسلم نمبر پچیس جس مرد جس مرد کے نکاح میں چار عورتیں ہوں اب اس سے پانچ بھی عورت کا نکاح درست نہیں اور ان چار میں سے اگر اس سے ایک کو طلاق دے دی تو جب تک طلاق کی عدد پوری نہ ہو جائے تو کوئی اور عورت اس سے نکاح نہیں کر سکتی اس لئے وہ جو طلاق دی ہے عدد پوری ہوگی اب وہ چوتھی عورت نکاح کرے گی مسلم نمبر چھبیس سنی لڑکی کے نکاح شیعہ مرد کے ساتھ بہت سے عالموں کے فتوے میں درست نہیں ہے سنی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ بہت سے عالموں کے فتوے میں درست نہیں ہے تو گئے کہ یہ چھبیس مسئلے جو بیان کر دی ہے درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا مسلم نمبر سترہ اٹھارہ اور انیس بیس اور اسی طریقے سے جو ہے مسلم نمبر جو ہے چوبیس یہ مسئلہ بھی بیان نہیں ہو وہ آگے جب بقیہ کی حصے کے اندر آئیں گے وہ الگ ہیں لہذا وہ ترتیب کے علاوہ وہاں بیان کریں گے اب یہ ترتیب سے جو لکھے ہوئے تھے وہ میں آپ سے شیعر کر لی ہیں ان کو عذبر کر لیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے